شاہِ عبدالقادِ رست سیدے اولادِ آدم شاہِ عبدالقادِ رست چونے شریف کی بات ہے وہاں چونے شریف ہے یہ شریف لگا ہوا بورڈ پر تو مجھ سے کسی نے پوچھا یہ جبلہ تو انتہائی قابل اعتراض ہے یہ سید بہاودی نقشمند شہن صاحب بخارہ کا کلام نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہو سکنے یا نہ ہو سکنے کے بارے میں نقل چاہیے یہ جو اس خاندان کے لوگ ہیں ان کے سامنے نقل صحیح کے ساتھ پہنچا ہوگا اس لئے لکھا ہوگا لیکن مانے کہ اندر جو تمہیں استعالہ اس کو بے رفع کی دیتا وہ کیسے ہے میں نے کہا بھی بتاتا ہوں میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہیں اعتراض اس بر کیوں ہوا کہ اولادِ آدم کا وہ سردار نہیں ہو سکتے دونوں جان کے بادشاہ نہیں ہو سکتے میں نے کہا تم مجھے یہ سوچ کے ایک مرتبہ بتلاو کہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے وَعَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ میں نے کہا پھر میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ استعمالتا حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمانِ غری حضرت عہدرِ کررار حضرت امیرِ مابیہ رضی اللہ علیہ السلام یہ ان کے نام حضرت حضرت آتا ہے لیکن آلہ حضرت کے ساتھ تم گاتے ہیں آلہ حضرت ایک بریلی شیف کے آلاللہ شخص جنہوں نے دین حق پہ پڑے ہوئے پردے اُلٹ کے پھینک دیئے اور اصل سجاہی کو واضح کر کے چھوڑ دیا ان کے ساتھ آلہ حضرت یہ سوچ کے مجھے بتلاو کہ یہ ساری باتیں آپ ہی بتلائیں میں نے کہا دراصل کسی کا کمپیٹیشن ایسے ہی ہوتا ہے جو اس کی کوالیٹی کو شیئر کرے مثلا یہ کہا جائے یہ فرسٹ ہے دیکھنا پڑے گا اس کی کلاس کونسی ہے اگر کلاس اس کی میٹرک ہے اس کا مطلب ہے اس کے فرسٹ کی پوزیشن اس کے اپنی کلاس میں ہے اس میں اس کے برابر کا کوئی فرسٹ ہے ہی اگر فرسٹ ہے کونسی کلاس ہے جی بی اے تو پھر اس کا کمپیٹیشن ہے ماسٹر دگری کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا وہ جس کلاس کا ہے فرسٹ اس میں ہے حضرت والی بغداد اس کلاس کے بادشاہ ہیں کلاس کے لوگ ہیں اور اولاد آدم میں جو سیادت حضرت والی بغداد کو بتائی گئی ہے جو ان کے کوالیٹی کو شیئر کرتے ہیں زمرہ اولیاء اللہ میں ہیں ان کے بادشاہ سید بہاود دیل اقصران شہنشاہ بخالہ نے ان کو کہا اس نے صدیق اکبر رضی اللہ کی ذات پاک کا کوئی مقابلہ نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس لیے کہ وہ نبی نہیں صرف رسول نہیں بلکہ اولاد عظم رسولوں میں سے سب سے افضل ہیں سوائے سرکار کے پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں ان کی کلاس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے اس لیے اقبر کی بیاس ہی نہیں چھڑی ان کی کلاس میں وہ کہلے ہے جی لیکن حضرت صدیق اکبر کی کلاس میں سرکار کے سارے سے حضرت صدیق ہیں لیکن اکبر جس کی شاہد ہے وہ ایک ہی چیالہ سبوت ہے ملت اسلامی کا جس کا نام حضرت صدیق اکبر کی ساتھ پاتھ آئی بات کیا سی آپ جیسے سید باہد دین رجمند شہنشاہ بغارہ بھی ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس سیٹ پر آ پہنچے ہیں پہنچایا کس نے سمندر میں رہنا اور مگر مجھ سے بیر کہ لانا نقش بندی اور غوث پاک سے انات سمجھو بات کو غوث پاک کی لقیر میں آنا پڑے گا حضرت امام ربانی مجھے درسانی شاہ خامسان دی اگر وہ کہتے ہیں قیامت تک یہی خاندان والائد پانٹے گا پھر پہلی امدوں میں بھی بانٹی اس امد میں بھی بانٹ رہے ہیں یہ الفاظ حضرت امام ربانی کے نہیں ہے کہ اگلی امدوں میں بانٹا یہ الفاظ جو ہیں حضرت اللہ پانی پتی کے ہیں اور لطف دیکھئے جناب صراط مستقیم کے اندر اسمائل دیلوی صاحب کہتے ہیں اسمائل دیلوی جس بندیر یہ سارا عقیدے کا جھگڑا ڈالا ہندوستان میں وہ کہتا ہے صراط مستقیم کے اندر کہا کوئی ولی ولی نہیں بنا جب تک کہ علی سے فیض یاب نہیں ہوا علی سے فیض یابی یہ ولی بننے کے لئے ضروری ہے تو قیامت کی کرمی میں اپنے بھی کہیں گے بے گانے بھی کہیں گے فَجَعَ مُحَمَّدْ بَشِیرًا لَّزِیرًا یہ تو سرکار کی شان ہے کہا علی شاہِ حیدر امام القبیرہ جب سرکار آئے تو نبیوں کی صفوں میں ایک شور مچ گیا جب مولا مرتضی آئے تو ولیوں کی صفوں میں شور مچ گیا جامی اٹھے تارب کہتے ہیں علی شاہِ حیدر امام القبیرہ کہ بَعْدَرْ نَبِي شُد بَشِیرًا لَّزِیرًا اب جناب بات کھولی کے لئے کھولی فرمایا کہ ان کے در یہ قوالیٹی آئی کس طرح ہے کہا يَتَحَابُّونَ بِغَيْرِ اَرْحَامِمْ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان جو محبت ہے وہ بغیر رشتوں کے ہے سرکار کے تعلق کی وجہ سے بَاہَمُ حِبَّا بَعَسِدَائِمْ اَمْ نَشِیرًا تَعْذَوَانِ رُوِ عَادَ رَعْمُ بِي کہا سو در سے جو بات بنتی ہے وہ کسی باقی بات سے نہیں بنتی یہ بھی یہ بات یاد رکھیں صوفیہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو ولایت جس کو کہتے ہیں حصولِ ولایت کا قائدہ کہتے ہیں ان اکاس اکس کو قبول کرنا ذینی اعتقادی عملی اخلاقی صورت صیرت ہر ایک کا نقشہ اتارنا کس دریئے سے کہ نبی کی محفل میں جا کے اگر نفی کی محفل کو یہ سر نہ آئے تو نبی کا جو قائم مقام ہے اگر پاس بیٹھو تو نبی کی ادائیں سمجھ میں آئیں پھر تو بات ہے اگر پاس جا کے بیٹھیں یہ مو کھل جو ہے ایسا پتہ اندر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے کیا تھا نشتگردی بھی کوئی مذہب ہے ایسے لوگوں گھٹ راتی پھر نہ بہتر یہ ہے کہ اور کوئی کام شروع کریں یہ کام تو پر نہیں کرنا چاہیے اخلاقِ حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو دین سکھاؤ یہ دنڈے کے ذریعے سے نہ نبی نے سکھایا ہے نہ تمہیں سکھانے کا کوئی حق ہے اور ہم تو ساری عمر کذری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں لوگوں نے سنیت ہم سے سیکھی ہے ہم نے کسی سے اس کا نقشہ نہیں اتارا میرا جدے قریب سنیت کا بانی ہے اس کا نام ہے سنات الجماع جماعت کا سال وہ سال ہے جب میرا دادا جو ہے اس نے ابڈکیٹ کیا ہے اس وقت خلافت میں دصوردار ہوا ہے آج میں یہ پوچھنے کی پوزیشن میں ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اولادِ علی ساری زندگی کنٹیبیوشن کرے ہر زمانے میں زمرہ آئی اولیاء اللہ کا سردار آلی بیعت میں سے گزرا قیامت تک آلی بیعت میں سے رہے گا اور پھر حضرتِ وآلی بغداد شہن شاہ جیلان نے جو شیعہ کے خلاف کام کیا ہے بلا خوفِ تردید کہہ سکتا ہوں امتِ مسلمہ کے جتنے بھی صوفیہ گزرے ہیں اتنی استعراض کا کوئی دوسرا بندہ گزرا ہی نہیں ہے کہ جس کو سارے جھوٹے مذہب کا پورا علم ہو اور ان کے تمام عدلہ اس کی تیار ہوں تمام دلیلوں کا رات کریں گے صرف خدا کی کائنات میں وہ فاطمہ کا لال ہے جس کا نام حضرتِ وآلی بغداد ہے سنیت آرے گار کی جیسے ہم سے پوچھا سنیت کیا ہے آئی بات سے آگ میں یہ جو لفظِ سید سے گھبراتے ہو اولادِ علی سے گھبراتے ہو یہ نہیں پتا اللہ نے حضور کو بھیجا یہ اس لیے ہے تاکہ اس کو سارے عدیان پر غالب کر دے حق کے ساتھ بھیجا ہے دینِ حق کے ساتھ تاکہ سارے عدیان پر اسے غالب کر دے یہ بات کبھی پہلے تاریخ میں گزری ہے کہ سب عدیان پر کبھی اسلام غالب آئے اس کی تفسیر کا انتظار کرنا پڑے گا جیسا کہ کہا نا سیوزم الجمع ویولون الدبر یہ آیت جو ہے یہ مکہی ہے اس کی تفسیر بدر کا دن ہے تمہاروں ہوا نا کہ تفسیر بات میں واقعہ ہو سکتی ہے ہے نا یہ بات یہ فنی تفسیر ہے مولانا یہ مکہ بازی کا کام نہیں ہے یہ ہاں ہاں ہاں